رانہ صاحب ایک تو عدلیہ کے جو معاملات چل رہی ہیں جسٹس مابر ستار صاحب کا جو خاطب ایک اور سامنے آیا ہے پھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کے اندر کیس کے اندر عمران خان صاحب کی جو زمانت منظور ہوئی پھر ویڈیو لنک اپیرنس کی جو ان کو اجازت ملی کیا آپ کو لگ رہے کہ آئندہ چند ماہ میں مزید ریلیفز کے چانسز ہیں عمران خان صاحب کو ان کی زمانت ہو سکتی ہے بکیہ کیس اس کے اندر بھی دیکھیں میں اس پہ تو کیا کومنٹ کرنا ہے کہ زمانت تو اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو عدلیہ کا کام ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں جو ابھی پیچھے کچھ عرصے سے پہلے بھی یہ ایک ٹائم تھا جب دوزار سترہ میں جو سلسلہ شروع ہوا جب انوازشری صاحب کے خلاف کچھ ایک بہت کانسپریریسی کے طرح ایک فیصلے کیے گیا ہے اور جو فیصلے ہوئے وہ بھی آو کے سامنے جسر میں آن فیصلوں کے تو ریڈی کولیس وہ ججمنٹ تھی کیونکہ جو کاما کی بات ہوئی وہ بھی کوئی زیشور انسان کوئی عام لے مہن بھی فیصلوں کو جو دیجیسٹ نہیں کا سکتا تھا یا یہ اسی طرح کہ ہی میرا حال ابھی محول بنا ہوا ہے بلکہ آج سے نہیں کافی عرصے سے جب ہم کہتے تھے کہ یہ بڑے لڈلے ہیں اور ان کو گو ٹو سی او کا جاتا ہے مرسٹیز بے لانے کا جاتا ہے ان کی جیل میں فیصلیٹیز دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بلکل پیورلی جو انصاف کے مطابق جو فیصلیں ہیں وہ کرنے چاہیے نہ کہ کسی غصے سے یا انگل سے فیصل ہونے چاہیے تو ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جسرہ آپ نے بات کی کہ یہ جو ابھی معاملات چل رہی ہیں یہ اس پر آپ کا خیال ہے کہ کچھ بات کی جائیں تو وہ تو نظر ہی جو آتا ہے اس پر زیادہ کومنٹ کیا بنا کر سکتے ہیں اس وقت عدلیہ کی معاملات ہیں وہ میری نظر میں تو میرا خیال ہے وہ بلکل ایک انگل سے چاہ رہا سکتے ہیں سرانہ صاحب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عدلیہ ان کی سہولت کاری کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہے اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے جو تحریک انصاف کو ان معاملات کے اندر جو تحریک کر رہے ہیں نہیں ہمارا کام ہے کہ جو کسیز بنے ہوئے ان کو لے دالتوں کے پاس جانا اور ان کا کام ہے کہ وہ ان پر فیسلے کے اپنے دیں تو یہ جو بات آپ کاری ہیں اس کے سوالت کاری کی وہ تو میرا حال اس میں کسی کو شاک نہیں ہونا چاہیے کہ آج نہیں اے وان سے اس کے لئے سوالت کاری جب سے وہ ایک پراجر کے طور پر انٹرڈوز کیے گیا ہے اور جب دوزار چودہ کا درنہ تھا اس میں جس طرح سولک کاری تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہیں کس طرح کے شیر بات تھی کون سے وہ تاکتے ہیں اس کے پیچھے ان اس درنے کے پیچھے تاکتے تھیں اور کہاں سے اس کو پیٹرنائز کیا جا رہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ کسی سے آپ میرا ساری چیزیں تو کھل کے سامنے آئی ہیں کہ اس کا سلسلہ کیا ہے وہ تو ایک ہسٹری ہے جو بھی اس کے بعد چلا دوزار سدرہ میں سلسلہ شروع ہوا دوزارہ میں جو نہیں کامجابی ملی دوزار سلسلہ شروع ہوا دوزار سلسلہ شروع ہوا دیا گیا اس کے بعد جو سلسلہ جالتا رہا اور جب عدم اعتماد سے لے کے آج تک کون سی سولدکاری ہے جو نہیں میں سمیتا ہوں کہ سسٹم کو اس طرح نہ کریں نہ بھی کریں سسٹم کو جلے دیں الیکشن ہوتے رہتے ہیں آج الیکشن ہو گئے ہیں کال پھر الیکشن آ جائیں گے پوائنٹ سالبات تو میں اس اگر سسٹم کو ہم بھی کریں گے یا اتنا کمزور کریں گے پہلے بھی آپ کو پتا جس طرح کی ڈیموکریسی یہاں بھی ہے جس طرح پارلیمنٹ کا معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن انہی وجہ سے یہ معاملات ہمارے جو ہیں اس میں جو پہ پہنچے ہوئی ہمیں تو سب کو مل کے آگے جانا ہے سب یہ داروں کو مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور ایسے ہم نے ملجور کے کام کرنی ہے جو پاکستان اس وقت اس قرائسیز میں اس سے نکلے کہ وہ گورنس کا مسئلہ ہے اچھا وہ اکانومی کا مسئلہ ہے داروں کو مضبوطی کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کرٹیکل چیزیں اس وقت ہیں ہمیں سب کو مل کے ان چیزوں یہ جو چیلنجز ہیں ان سے ان کو آگے بڑھنے اچھا نینے صاحب ہم دوہزار سولہ سے پیچھے کر نہیں بھی جاتے ہم دوہزار سولہ کی بات کر لیں اور دوہزار سولہ آن ورڈز ہم ڈسکس کریں تو اس وقت جو کچھ نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا عدلیہ میں ان کے خلاف فیصلے آئے پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو سارا کردار تھا وہ آج کسی سے ڈھکا چھوپا نہیں ہے لیکن آج عدلیہ سے خود آوازیں اٹھ رہی ہیں دواوں کو لے کر وہ کہ عظم نظیب طارد صاحب وفاقی وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن آوازیں عدلیہ سے اٹھ رہی ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ جو پریشر اس وقت تھا جو ڈیشری پر آج ایسی ایسے معاملات نہیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کے مداخلہ تو ہے یا ہو سکتی ہے کیونکہ اس قسم بھی بات کرنا یہ اپنے آپ کی کمزوری کو جو ہے نا وہ رفلیکٹ کرتا ہے یہ ایک جو عام جات سے بہان لوگ جو ڈیشری کے بھی نہیں بارکہ ایک پیریہ جو کورٹس ہوتی ہیں آئی کورٹس یا سپریم کورٹس کے جائے سے بہان اس قسم بھی بات کریں تو میری سمجھ سے یہ بہت ہی بالاتار ہے کیونکہ آپ تو جو مداخلت ہے یا پریشر ہے وہ آپ نے دیکھا کہ عام آدمی بھی اس سے میرا حال ہے اگر کسی پر پریشر ڈالنے کی کشی کریں تو وہ بھی آگے سے اس پریشر کو اکسیپٹ نہیں کانتے ہیں کبور نہیں کانتے ہیں یہ بات کرنا مجھے ایک طرف اس منصر پر بھی بیٹھنا ہے دوسری طرح یہ بھی کہنا کہ مداخلت ہوتی ہے ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا اگر پریشرائز کیا جاتا ہے تو کون سے فیصلے اور کون سے سوالکاری نہیں ہو رہی تو اگر وہ اس طرح کی چیزوں میں الجیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید وہ نظام جو عدل کا نظام ہے وہ شاید اس طرح نہ لگے جس طرح عدل کا نظام قائن کیا گیا ہے یا جس کو ہونا چاہیے مجھتا ہوں ہیں موسیقی